اور دوسرا پتا چلا ایک سچا مومن ہمیشہ وضو کی حالت میں رہتا ہے ہمیں چاہیے کوشش کریں ہم وضو سے رہیں اور یاد رکھیں وضو ایک مستقل عبادت ہے وضو ایک مستقل عبادت ہے اس کا کیا معنی ہوگا اس کا معنی یہ ہوا کہ وضو ہر حال میں کیا جا سکتا ہے یہ الگ بات ہے کہ کچھ وضو سے نماز نہیں پڑھی جائیں گی کیونکہ آپ اس حالت میں ہوتے ہیں کہ نماز پڑھی جائے کیونکہ آپ کو غسل نہیں ہے لیکن اس حالت میں وضو کیا جائیں گا چونکہ وضو ایک مستقل عبادت ہے اس کی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنوبی حالت میں ہوتے آپ پر غسل واجب ہوتا اور اس کے بعد آپ نہاتے نہیں لیکن صبح اٹھ کے نہانے والے ہوتے تو آپ وضو کر کے سوتے اگر وضو خالی نماز کے لئے خاص ہوتا آلک سے عبادت نہیں ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے کی کیا ضرورت ہے سونے سے پہل اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا گیا کہ آپ جنوبی حالت میں ہوتے اور کچھ کھانا پینا چاہتے تو آپ وضو کرتے اور پھر کچھ کھاتے اور پیتے اسی طرح آپ جنوبی حالت میں ہوتے اور صبح فجر میں اٹھ کے غسل لینا چاہتے تو آپ وضو کر کر سوتے تو جب ایک انسان کوئی غسلی نہیں ہے پھر یہ وضو کیا جا رہا ہے اس کا مطلب وضو ایک مستقل عبادت ہے تو کہا سچا مومن ہمیشہ وضو سے رہتا ہے تو یہ ایک مومن کے سچا ہونے کے علامت ہے کہ بغیر وضو کی وہ نہیں رہتا ہے اور باوضو رہنے کی کیا فائدہ ہے میں سمجھتا ہوں آپ سب جانتے ہیں انشاءاللہ پھر کئی موقع ملا تو وضو کی کیا فائدہ ہے ہم دیکھیں گے لیکن یہ بڑی اہم چیزیں یاد رکھیں سچا مومن وضو سے رہتا ہے اور تمہارے عام